سورة الملکی پانچ نمبر آیت سورة ملکی آیت نمبر پانچ سورة ملکی آیت نمبر پانچ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ماشاءاللہ سورة الملکی مکی اسرط کا نمبر سیکس ٹی سون اسرط کا نزولی نمبر سون ٹی سون اسرط کے رکودوں ہیں اسرط کی آیت تیس ہیں اسرط کی آخریت ماشاءاللہ مسحوظ خیر ماشاءاللہ بدلہ بھئی اس Serv가 Greekہ آیت نمبر سمن ایٹی سیمل ہے مہات چھگئے فائی شخور اللہ خیر اصلاح آپ بریک میں بتا رہے تھے کہ بچوں کے پاس ایک اور خوبی ہے کہ آپ آئے دل میں سوچیں یا کچھ وہ کیا تھا اس میں بات یہ ہے محمد ڈاکٹر صاحب نے بھی بات بتائی بھی تھی احسان کے حوالے سے کہ احسان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اب جتنا بھی احسان کر لے اس کے اندر مزید بہتری کی گنجائش باقی رہتی ہے اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے اجائبات اس کے معجزات قیامت تک جاری رہیں گے تو اس وقت حفظ قرآن کی فیلڈ میں جو سب سے مشکل سوال ہے تو یہ ہے کہ آپ پورے قرآن پاک میں سے کوئی بھی آیت دل میں سوچیں اور اس آیت کے اگینسٹ وہ بچہ آپ سے تین یا چار اشارے لے گا اور اللہ کے فضل سے آپ کو وہ آیت بتا دے گا جو آیت آپ نے دل میں سوچی ہوگی جو آپ نے سوچی ہوگی جو آپ نے دل میں سوچی ہوگی اور یہ ٹیسٹم لے سکتے ہیں ابھی تین یا چار تین میں بھی بتا سکتا ہے اگر تین میں نہیں ہوگی آئیت مصف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے اشارے میں آپ کو آج تک مہنچار دل میں سوچی ہو تین چار اشاروں یہ تو کسوٹی والی بات ہو پہلی ان سے پوچھئی ہے تاکہ پیٹرن آپ کے سامنے آجے اس کے بعد اس پیٹرن پر آپ اس سے کر سکتے ہیں آئیت سوچی ہوگی دل میں سوچی نہیں ہے اس پر دیکھنی ضروری نہیں اس پر اشارے چاہیے وہ اس لئے آپ کھولے نا آیت کھولے پھر وہ اسے پوچھے گا وہ آپ سے اس آیت کا پہلا ہر پوچھے گا اس کا آخری لرس پوچھے گا اس اس رخو کا پہلا یا دوسرا پوچھے گا اور اس صورت کی آیتیں پوچھے گا تو اس کے لئے ظاہر ہے تو اس کے لئے ظاہر ہے کہ پھر آپ کو روشب دیکھیں نا آپ کو ایک آیت کریں یوسف اور دعود ہمارے پاس موجود ہیں آپ نے اس مشکل ترین سوال کا جواب دینے کیلئے جی جناب سوچتی سے آپ نے آپ صرف انگلی رکھ بھی سوچ لی جی مسائد کا پہلا حرف اور آخری کلمہ پہلا حرف اور آخری کلمہ پہلا حرف ہے الف حمزہ پہلا حرف ہے حمزہ اور آخری آخری کلمہ پورا بتانا ہے تو پھر تو پتا چل گیا لفظ آخری کلمہ مزر پورا لفظ تو پھر تو پتا چل گیا دیکھیں یہ سوال بچہ پورے قرآن میں سے بتا رہا ہے قرآن پاچھے لئے لاکھوں الفاظ ہیں لاکھوں الفاظ ہیں لوگ آئیت تک نہیں پہنچتے جب بجھے دیں اس رکو میں کتنی آئیت ہیں کیا جس رکو میں آئیت ہے اس رکو میں کتنی آئیات سترہ جی سترہ آئیات ہیں بیٹا اس رکو میں افرائیت اللذی گفر بی آیاتنا وقال لأو تیننا مالا وولدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دروس دے با آپ بھی سر ایک لینا بیٹا آپ اس سورت کی انفرمیشن دیں ہاں بھی انفرمیشن دے دیں سورت مر یم مکی اس سورت کا نمبر انیس ہے اس سورت کا نظلی نمبر فورٹی فور ہے اس سورت کے رکو چھیں ہیں اس سورت کی آیات نائٹی ایٹھ ہیں اس سورت کی آخریت وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَا قَدْ صفحہ نمبر صفحہ نمبر فور ہنڈر ٹھرٹی ثری جواب بلکل درست ہے سورہ مریم ہے صفحہ نمبر چار سو تیتیس امیزنگ امیزنگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمپیوٹر قرآن سورہ مریم ہے صفحہ نمبر چار سو تیتیس ہے جو کہ بچے نے بتایا امیزنگلی کریکٹ امیزنگلی ماشاءاللہ عطر صاحب ایک اور آیت آپ جب آپ پوچھیں پورے قرآن پاک میں سے کوئی بھی آیت آپ نے سوچنی ہے اور دو تین سوال ہنڈ صرف بچوں سے لے گا اور وہ آیت تک پہنچا ہے ان کے پورا نقش ہے یعنی کہ جیسے قرآن چھپا ہوا ہے تو ایسے ان کے ذہن میں پورا یہ یہ کامران بھی بچوں کی محنت نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کی محنت ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہو اب جتنی مرضی محنت کر لیں آپ پوچھتے لیں لیکن سل بل ایفرٹ تو پھر بھی ہے اور میں ان بچوں کے استاد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا حافظ محمد قاسم صاحب جنہوں نے دن رات محنت کر کے آپ یہ دیکھیں کہ اکثر وہ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے بچوں کو اور اکثر راتوں کو بچے اٹھ اٹھ کے اپنا قرآن پاک پڑتے ہیں یعنی بغیر چھٹی کے تیس سلسین بچوں نے پڑا ہے اور ایک ایک دن میں یہ بچے بیس بیس گھنٹے تک پڑتے رہے ہیں بیس بیس گھنٹے اور تب جا کے احسان کے لیول اگر اچید کرنا ہے پھر تو ایفرٹ تو پوری پوٹ کرنے پڑے گا صلاحیت ذرہ سے بھی ہم نے رکھ چھوڑی تو پھر تو نہیں ہو پائے گا اختصار سوال جی بیٹا پہلا لفظ اس کا ہے یہ اور آخری ہے با نہیں آخری Zelda آخری آپ نے پورا کلمہ بتانا ہے پورا لفظ لفظ بتائیں سوابہ یابن پہلا حرف ہے اور سوابہ سوابہ اس رکوع میں کیلئے آتے ہیں فورٹی چاریس آیات ہیں چاریس میں آیات اس صورت میں اس صورت میں کتنی آیا صورت میں آیات اس صورت میں چالیس rusty ہیں صورت میں بھی چالیس آیات صورت میں بھی چالیس اللہ یو یکو من روح علم الی کا تو صوف لئی آیت اکل سمٹی اے نسamızور tongؑ ان کی آیا ایسور ہ کا نظری بیان plays موسیقی